بہت شکریہ نیلم میاں محمد نواشی صاحب کی جس طرح سے کنڈیشن ہے ان کی صحت ہے اس کے معاملے میں بہت تشویشناک بات سامنے آتی چلی جاری ہے دن بہ دن اور ان کی حالت جو ہے مزید خطرے میں جاتی جاری ہے اگر آپ نے دیکھا ہو تو پہلے بھی اسی طرح بات ہوتی رہی ہے کہ جب میاں محمد نواشی صاحب بیمار تھے اور بار بار ٹویٹس کرتی تھی مریم بی 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 اور پارٹی کے دوسرے رہنما بھی اور یہ ان کو بار بار حکومت کو بھی بتایا جاتا تھا عدالت میں بھی بتایا جاتا تھا کہ وہ بیمار ہیں لیکن کسی نے بھی اس سیریس سیچویشن کو سمجھا نہیں اور حالت اور نوبت یہاں تک آن پہنچیں کہ ان کی جو زندگی ہے وہ خطرے میں ڈال دی گئی جب وہ ڈیب میں چلے گئے تو تب بھی یقیناً آپ کو پتا ہے کہ دس دن ان کے مو سے بلیڈنگ آتی رہی اور وہ ڈینٹس کو دکھاتے رہے جبکہ ان کی وہ بہت سیریس کنڈیشن تھی اس وقت پھر وہ سروسز میں چلے گئے لے کے جایا گیا ان کو لیکن اگر آپ یہ دیکھیں تو تب بھی ان کے جو ذاتی معالج تھے دکٹر ادنان جب انہوں نے اور حسین نواز صاحب نے ٹویٹ کیا اور انفارم کیا کہ میاں نوازی صاحب کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ چکی ہے تو تب جا کے ان کو ہوش آئی اور میاں صاحب کو ہسپٹل میں لے جایا گیا جہاں سے اگر آپ یہ دیکھیں تو اتنی کمپلیکیشنز اس جمع ہو چکی ہیں اور جو ہے نہایت تشویشناک حالت کے اندر ہے اور پتا نہیں چل رہا کہ آخر کار بنے گا کیا یہ بیماری کیا ہے اسے کیسے ڈائیگنوز کیا جائے تو یہ سب باتیں تو ان کے زندگی کے ساتھ لیکن دیکھیں وہ ایک قائد ہیں کسی کو پسند ہو یا نہ ہو وہ اس ملک کی رہنمائی کرتے ہیں یہاں کے عوام کو ریپریزنٹ کرتے ہیں انہوں نے اس ملک میں بہت صرف کیا ہے منتخب تین دفعہ کے وزیر آزم رہے ہیں اس طرح کا سلوک ان کے ساتھ کرنا یہ کوئی مناسب رویہ نہیں رہا